فرینڈز کئی بار ہمیں اپنے لائف میں اس طرح کے سینٹنسز ملتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں عادت دالنی چاہیے یا عادت دالنا تو فرینڈز اس طرح کے سینٹنسز کو بولنے کے لیے ہم develop the habit of plus gerund کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولتے ہیں جیسے مان لیجئے اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں انگریزی بولنے کی عادت دالنی چاہیے تو فرینڈز اس سینٹنسز کو اگر آپ translate کرنا چاہتے ہیں تو آپ develop the habit of plus ing form کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں گے یا translate کریں گے کیسے کریں گے آئیے اس بات کو اگزامپل میں بہتر طریقے سے آپ کہیں گے یعنی اس طرح کے سینٹنسز کو translate کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لیکھیں گے سبجیکٹ اس کے بعد آپ لیکھیں گے اگر آپ کے سینٹنسز پاشک میں ہو تو آپ سکھیں گے فارم کا استعمال کریں گے یعنی آپ لیکھیں گے developed کہنے کا مطلب ہے فرینڈز آپ کے سینٹنسز جس ٹینڈز میں ہو آپ develop کو اس form میں لیکھیں اگر کوئی modal verb آیا ہو تو آپ develop کے پہلے اس modal verb کو لیکھیں جیسے can, should, may, might اس کے بعد آپ the habit of plus ing form کا استعمال کریں گے جیسا کہ میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد یہاں ایک modal verb آیا ہوا ہے تو میں نے لیکھا ہے should اس کے بعد develop کے ساتھ the habit of speaking یعنی جیرنٹ کا استعمال کیا ہوا ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس structure سمجھ میں آ گیا تو اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں پیسہ بچانے کی عادت دال نہیں چاہیے تو آپ کہیں گے you should develop the habit of shaving money فرینڈز مال نیجی اگر آپ کا سینٹنس ایسے رہتا تم پیسہ بچانے کی عادت دال سکتے ہو یعنی اگر آپ کے سینٹنس سکتا سکتی میں رہے تو آپ should کے جگہ پر can کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں گے you can develop the habit of saving money کہنے کا مطلب ہے فرینڈز کہ آپ کے سینٹنس جس ٹینڈز میں ہو یا اگر کسی modal verb کا استعمال ہو تو آپ اسی طریقے سے کریں جو بات آپ نے ٹینڈز میں سیکھا اس کے بعد آپ the habit of plus ing form کا استعمال کریں گے کیسے کریں گے آئیے کچھ اور examples دیکھتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں سچ بولنے کی عادت دالنی چاہیے تو آپ کہیں گے you should develop the habit of speaking truth فرینڈز اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں صبح میں اٹھنے کی عادت دالنی چاہیے تو آپ کہیں گے you should develop the habit of getting up in the morning یعنی تمہیں صبح میں اٹھنے کی عادت دالنی چاہیے فرینڈز اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں کڑی محنت کرنے کی عادت دالنی چاہیے تو آپ کہیں گے you should develop the habit of working hard یا اگر میں کہوں کہ اگر آپ کے سینٹنس ایسے ہو تم کڑی محنت کرنے کی عادت دال سکتے ہو تو آپ کہیں گے you can develop the habit of working hard فرینڈز اگر آپ کو کہنا ہو تمہیں ایکسرسائج کرنے کی عادت دالنی چاہیے تو آپ کہیں گے you should develop the habit of taking exercise تو امید کرتا ہوں فرینڈز کہ آپ نے اس کنسپٹ کو شاندار طریقے سے سیکھا فرینڈز اگر واقعی اس کنسپٹ کو آپ نے شاندار طریقے سے سیکھا تو کیا اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ تین سینٹیسز آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ میں چیک کر کے دیکھ سکوں کہ آپ نے صحیح سیکھا یا غلط پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی